بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنے کے لیے آ رہے ہیں لیکن اکانومی برباد کر رکے گئے وہ پچھلے سولہ مہینوں میں اور وہی یہ ٹولہ ہے وہی ساری کے ساری ٹیم ہے وہی پاکستان پیورس پارٹی وہی مسلم لیگ نواز اور ڈرائنگ سیٹ پہ اس وقت بھی نواز شریف کے صاحب بھائی تھے شہباز شریف صاحب اور اب بھی شہباز شریف صاحب ہیں اور وزیر خزانہ بھی دار صاحب ہی ہوں گے اور کسی اور کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے پہلے بھی مفتی اسماعیل صاحب کو فارق کر کے اساق دار ص عزیر خامیز انداز میں ان کو ہٹایا گیا تھا ایک خبر تو آپ سے یہ شرک کرنی ہے کہ پاکستان کے عوام کے لیے تیار ہو جائیں ذرا مشکلات آنے والی ہیں بلکہ شروع ہو چکی ہیں گیس کے بل جو ہیں وہ بغیر گیس کے یعنی کہ گیس نہیں لیکن گیس کے بل جو ہیں وہ آ رہے ہیں پینتالیس ہزار روپے سے لے کے ڈیڈڈڈ لاکھ روپے دومیسٹک جو کہ عام ہے اور ایک میں ریپورٹ دیکھ رہا تھا کہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں اور بلوں کی بھرمار ہے اور وہ ٹھیک کروانے آئے ہیں پہنچے ہوئے تھے گیس کے دفاتر میں لیکن ان کے بل ٹھیک نہیں کیا جا رہے تھے بلکہ بھا جا رہا تھا کہ یہ بل ہمارے بلکل ٹھیک ہے گیس نہیں ہے لیکن لوڈ شیڈنگ ہے گیس کی لیکن جو بل ہیں گیس کے وہ آسمان کو باتیں کر رہے ہیں اسی طریقے سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور بجلی کی قیمتوں میں بھی یہی صورتحال ہے اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے لیکن بجلی کے بل جو ہیں وہ ہزاروں میں آ رہے ہیں اور لوگ جو ہیں ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے مہنگائی اور بے روزگاری سے کیونکہ آہ بارہ فیصد پہ مہنگائی چھوڑ کے گئے تھے عمران خان صاحب اور تب سے لے کے اب تک دو سالوں میں یہ فورٹی فور پرسنٹ تک پہنچ چکی ہے مہنگائی آہ مہنگائی کی شرع اور معاشی ترقی کی رفتار جو ہے وہ چھے اشاریہ دو فیصد پہ عمران خان صاحب چھوڑ کے گئے تھے اور دو سالوں میں آہ تقریباً دو سال دو سالوں میں ابھی دو مہینے کم ہیں تو مہنگائی جو مہنگائی کی شرع نمو ہے وہ گر کر آہ زیرو اشاریہ چار فیصد پہ آ چکی ہے اس وقت کی جو آہ ایکسپیکٹڈ جو اس وقت حدف مقرر کیا گیا ہے یہ ہے اور دوسرا ابھی آئی ایم ایف نے جی مزید آہ جو ہے وہ آہ ایک ٹیکہ لگا دی ہے مطالبہ کر دی ہے اور یہ مطالبہ ہے تنخواہدار اور غیب تنخواہدار طبقے پر ٹیکس بڑھانے کے بھی مطالبہ کر دیا ہے آئی ایم ایف نے فرڈل بورڈ آف ریمنیوں کو تنخواہدار اور غیر تنخواہدار طبقے لیے ٹیکس کا بوجھ دو گنا کرنے کی سفارش کی ہے اگر کوئی لاکھ روپے ٹیکس دیتا تھا تو وہ دو لاکھ روپے دے گا پچاس ہزار دیتا تھا وہ لاکھ روپے دے گا دو لاکھ روپے دے گا چار لاکھ دے گا اس طریقے سے بوجھ دو گنا کرنے کی سفارش کر دیتا تھا تاکہ ان کی تفریق ختم کر دی جائے جو سلیپس کی تعداد سات سے کم کر کے چار کر دی جائے اور پینشنرز کو پرائیویٹ آجنوں کی شراکت پر ٹیکس چھوٹ ختم کر دی جائے یعنی پینشنرز کو بھی جو چھوٹ مل رہی ہے ٹیکس کی وہ ختم کر دی جائے آئی ایم ایف نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ اگر پرسنل انکم ٹیکس پی آئی ٹی سے متعلق سفارشات پر پوری طرح عمل کیا جائے تو اس سے جی ڈی پی کا صفر اشاریہ پانچ فیصد اضافی ریولیو حاصل ہو سکتا ہے جو کہ سالانہ بنیادوں پر پانچ سو عرب روپے کے برابر ہوگا روان مالی سال میں ایف بی آر نے آہ روان مالی سال کے پہلے آٹھ مہینے یعنی کہ جولائی تفروری کے دوران تنخواہدار طبقے سے اب تک دو سو پندرہ عرب روپے اکٹھے کیے اندازہ ہے کہ ایف بی آر تنخواہدار طبقے سے تقریباً تین سو عرب حاصل کر سکتا ہے ٹھیک ہے ٹی دو سو پندرہ عرب سے جائے وہ کہتے ہیں تین سو عرب حاصل کر سکتا ہے اور پی آئی ٹی پر پی آئی ٹی پر آئی ایم ایف کی سفارشت تنخواہدار اور غیر تنخواہدار دونوں طبقوں سے پانچ سو عرب روپے کا اضافی ریونیو حاصل ہو سکتا ہے لہذا اب تنخواہدار اور غیر تنخواہدار طبقہ تیار رہے جی اور یہ سب کچھ ہونے لگا ہے تین سو عرب کے بجائے پانچ سو عرب انہوں نے کہا جی کہ حدف ہے تو لہذا دو سو عرب کا ٹی کا لگایا جائے گا دو سو عرب روپے کا اب اس پہ ہوگا کیا میں آپ کو اگلی بات بتاؤں یہ ٹیکس تو بڑھا دیا گیا تنخواہدار اور غیر تنخواہدار طبقے پر لیکن آئی ایم ایف ایک اور بات بھی کرتا ہے اس طرف کوئی نہیں جاتا وہ کہتا ہے کہ ٹیکس دائرہ بڑھا دیں یعنی کہ پاکستان میں چند لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں پچیس کروڑ کا ملک ہے اور کروڑوں لوگ جو ہیں وہ کاروبار سے وابستہ ہیں جابز کرتے ہیں لیکن جو کاروباری طبقہ ہے وہ پیسے نہیں دیتا وہ ٹیکس نہیں دیتا تنخواہدار طبقے پر بوئی ڈال دیا جاتا ہے اور جو پہلے سے ٹیکس نیٹ میں ہیں انہی کے سلیبز بڑھا دیا جاتے ہیں انہی کے انہی پر سارا بوئی ڈالا جا رہا ہے اور جو نہیں ہیں ٹیکس نیٹ میں وہ ٹیکس کا وہ نیٹ دائرہ نہیں بڑھایا جا رہا ہے تو اس لیے اصل مسائل وہاں پہ ہیں تو لہٰذا اس کے لیے بہت ضروری ہے جی کہ وسیع و عریض قسم کی کام بات کی جائے اور اس کے بعد پھر آگے بڑھا جائے یہ تو ہے جی ایک میں نے ہلکا سا آپ کو نمونہ پیش کی ہے کہ کس طریقے سے اور دوسرا یہ ہے کہ جو اہداف ہیں نگرہ حکومت وہ حاصل نہیں کر سکی اور اب شہباز حکومت جو ہے اس پہ سارے کا سارا بوجھ آئے گا کیونکہ جو نگرہ حکومت ہے اس طور میں ایف بی آر کلیکشن کی جو ریونیو کلیکشن کی جو شرعت جو ٹارگٹ رکھا گیا تھا وہ ٹارگٹ پورا نہیں ہو سکا بلکہ شارٹ فال ہے اور وہ سارا بوجھ اب آگے بڑھا جائے گا اور اسی لیے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا کیا کر دیا گیا گیا گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا اضافی بل بھیجے جا رہے ہیں ایڈیشنل چارجز لگائے جا رہے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اب آگے بڑھتے ہیں کچھ اور خبروں کی طرف یہ پولٹیکل خبریں سیاسی خبریں سیاسی میدان میں کیا کیا ہو رہا ہے ایک تو آج آپ کو معلوم ہے کہ ہفتہ ہے اور آج شام پاکستان تحریک انصاف ملک بھر میں احتجاج کر رہی ہے زیلیاں نکالے گی اور جو جیتے ہیں ان کا جشن اور جن کے سیٹیں چوری کی گئی ہیں ان کے ہی مضمت اور یہ احتجاج ہے ملک گیر احتجاج ہے پورے پنجاب میں کراچی میں احتجاج کراچی اور سندھ میں اور دوسرا پنجاب میں دو سوبوں میں کیونکہ سب سے زیادہ منڈٹ پنجاب میں چوری کیا گیا ہے اس سے بعد نمبر ہے وہ کراچی کا ہے سندھ کا ہے وہاں سے منڈٹ چوری ہوا ہے اور آج کا جو احتجاج ہے وہ مشترکہ احتجاج ہے مختلف جماعتیں امران خان صاحب نے کال دی ہے اپیل امران خان صاحب کی ہے لیکن تمام سیحتی جماعتوں کو دعوت بھی گئی ہے تو تمام سیحتی جماعتوں میں جماعت اسلامی شامل ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کی جماعت شامل ہے اور متحدہ قومی مومنٹ کے مقابلے میں اور ادھر سندھ میں جی ڈی اے بھی موجود ہے جی جمعیت علماء اسلام پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامی یہ سب کی سب جماعتیں موجود ہیں اور انہوں نے احتجاج کرنا ہے آج آہ شام کو ہفتے کے دن آج ہفتہ آج جو کہہ جی دو تاریخ بھی ہو گئی ہے تو اس کا آہ ہفتہ پہلے کال دی گئی تھی تو یہ سیچوشن آہ احتجاج کی اب آتے ہیں آہ ایک اور خبر کی طرف کیونکہ پاکستان مسلم ریگ نواز کا وجود جو ہے وہ آخری یہ اس کا الیکشن تھا اور آخری جھولے وہ لے رہی ہے کیونکہ تمام تجزیہ کاروں کا یہی خیال ہے اور انٹیلیجنس صداروں کی بھی یہی ریپورٹ ہے کہ اب مسلم ریگ نواز میں بہت مشکل ہے کہ دوبارہ اس میں ہوا بھری جا سکے کیونکہ نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد بھی یہ جماعت جو ہے وہ اچوال جو ہے وہ اٹھارہ سیٹوں سے زیادہ نہیں جیت سکی اسٹیبلشمنٹ کو سب سے زیادہ پتا ہے کیونکہ انہوں نے یہ سارا کام کیا ہے اور لیکن آہ ان کی کیا مجبوری تھی مجبوری کا ہمیں ہمارے ہمیں تو اندازہ ہو چکا ہے کہ کیا مجبوری تھی اور کس مجبوری کے تحت ہر صورت میں حکم تھا کہ مریم صاحبہ کو اب آہ دیا جائے جی آہ ان کے لیے کوئی راستے نکالے جائیں تو وہ راستہ یہ نکلا کے پہلے منڈٹ سوری ہوا آہ پھر منڈٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا پھر اس کے بعد دھاندلہ کیا گیا اور دھاندلہ کے بعد پھر پنجاب میں ان کو اکاموڈیٹ کیا گیا وہ ہم دیکھ رہے ہیں لیکن ریاکشن بہت زیادہ ہے آہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ رد عمل بہت زیادہ ہے اور یہ رد عمل شاید افورڈبل نہ ہو اور آنے والے گنہوں میں آہ چونکہ آہ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے آگے آہ 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 معاملہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس لیے جلدی آسانی میں کنٹرول ہونے والا نہیں ہے آہ ایوان کے اندر بھی احتجاج ہوگا اور ایوان کے باہر بھی ہوگا ایوان کے اندر جو ہے وہ سخت ترین احتجاج ہوگا اور ایوان کے باہر بھی ہوگا لہٰذا آہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ آنے والے دنوں میں جو ٹیک پٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی آہ بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی گیس کی قیمتیں بڑھیں گی اور ایک ایسی حکومت آہ جس کا عوام میں کوئی بنیاد ہی نہ ہو اور عوام میں جڑے ہی نہ ہو اور ایک فیک حکومت ہو وہ کیسے مقابلہ کرے گی پھر یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے اس کی جگہ پہ ایک نئی جماعت آ رہی ہے اور مسلم لیگ نواز اب اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ وہ الیکشن ہار چکی ہے اس کو زبردستی بٹھایا گیا ہے ایک لندن اکارڈ ہے اس لندن اکارڈ کے تحت یہ سارے ارنیجمنٹس چل رہے ہیں شاہد خاکان عباسی صاحب نے اعلان کیا ہے نئی جماعت کا اور انہوں نے کہا جی ایک نئی سیاسی جماعت بنانے کی ضرورت ہے اور باقی سیاسی جماعتیں وہ پٹ چکی ہیں اور ان الیکشنز میری کنگز پارٹی تین کنگز پارٹی دو نئی بنائی گئی تھی ان دونوں کا حشر بہت رسوا کن ہوا ہے اور ایک تھی استحقام پاکستان علیم خان ترین جہانگیر ترین صاحب ترین خان جہانگیر ترین اور علیم خان صاحب کی جماعت اس کا ستیان آس ہو گیا اور دوسرا پرویس خٹک صاحب کی جماعت تھی وہ ستیان آس ہو گیا خیبر پختونخہ کا پلین بھی ناکام پنجاب کا پلین بھی ناکام کنگز میکر جو تھے وہ بھی فلاپ اور کنگز پارٹیاں بھی فلاپ اور تیسری جماعت تھی مسلم لیگ نواز ان پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا اسٹیبلشمنٹ میں وہ بھی فلاپ تو لہٰذا گنجائش کوئی نہیں نہیں تمام کی تمام فلاپ اب شاہد خاکان عباسی صاحب پاکستان تحریک انصاف کو توڑا جا رہا ہے ڈیمالش کیا جا رہا ہے اور نئی سیاسی جماعتوں کو نئی سیاسی جماعتیں کھڑی کرنے کی کوشش جا دیئے تو شاہد خاکان عباسی صاحب ہوں گے اس جماعت میں متوقع طور پر پرویز خٹک صاحب کا تو نہیں پتا لیکن مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب ہوں گے اور مفتا اسماعیلو ہوں گے محمد زبیر صاحب ہوں گے جو مجھے لگ رہا ہے اور اسی طریقے سے مسلم نواز کے کچھ لوگ اور جو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ جو ہیں جو اس وقت الیکشن میں بھی نہیں ہے سیاسی سے کنارہ کش ہو چکے ان سب کو اس جماعت میں اڈیسٹ کیا جائے گا جن کے چہرے قدرے صاف شفاف ہوں گے کیونکہ باقی سارے جو لوٹے ہیں وہ تو دم توڑ چکے ہیں اور اب ان میں سکت نہیں ہے تو اس جماعت کا بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے مدد مقابل ایک جماعت کھڑی کی جائے اور وہ مسلم نواز کا ووٹ بینک جو ہے اس کو کیپچر کرے کیونکہ اگلے الیکشن میں یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم نواز بھی پارغ ہو جائے گی اور اس کا جو ووٹ بینک ہے وہ اس میں چودری نصار علی خان صاحب بھی آ سکتے ہیں نئی جماعت میں اور بھی کافی نام ہیں سردار مہتاب ہیں جو خیبر ایپٹ آباد سے ہیں وہ آ سکتے ہیں اس طریقے سے مختلف نام مختلف فلیورز اکٹھے کیے جائیں گے اور وہ آگے جا کے بڑھیں گے اب میں آپ کو سنواتا ہوں جی الیکشن چوری منڈر چوری کیسے ہوا سب کچھ کیسے ہو رہا ہے آہستہ آہستہ خبریں آتی جا رہی ہیں تو سنیئے آہ اس وقت گفتگو کر رہے ہیں آہ جناب تیمور جھگڑا سابق وزیر خزانہ خیبر پختونخواہ اور کامران بنگش وہ ساری رودات سنا رہے ہیں آپ بھی سنیں ایج میں نے محمود تحیم آج میں نے محمود جان خان نے جو پی کے سیونی ٹو کے ایکسل بیننگ کانڈیٹ ہے کامران بنگش صاحب نے جو کہ پی کے ایڈی ٹو کے اسل بیننگ کانڈیٹ ہے ہم نے آج ہائی کورٹ اپروچ کیا ہے ہائی کورٹ اپروچ کیا ہے کہ ہم نے فارم 45 فارم 46 فارم 47 فارم 48 اور فارم 49 ایلیکشن کمیشن سے ایڈیسٹڈ کاپیز جو بھی انہوں نے جن کی بنیاد پہ انہوں نے یہ فیک رزالٹ آری کیا کہ یہ ہمیں دے ہم سب نے جو ہے وہ جیسے ہمارا کانونی آکھ ہے ایلیکشن ایک کیا ہے ہم نے اس کے لیے ان رائٹنگ ریکویسٹس بھیجی ایلیکشن کمیشن کو جس میں سے کسی ایک کو بھی جواب نہیں اور چونکہ ہم سب یہ جو فیصلے آئے ہیں رزالٹ کے ایک رزالٹ سے آئے ہیں اس کی بنیاد پہ ہم کربیونرز میں چیلنج گیا تھے تو یہ ایلیکشن کمیشن سرکاری رزالٹ کی جس کی بنیاد پہ رزالٹ پنایا گیا تھا یہ ان سے لینا مارا حق ہے تاکہ ہم اپنی پیٹیشنز کے ساتھ رکھائیں یاد رکھا جائے کہ ایلیکشن کمیشن اپنی ڈیوٹی لپانے میں ناکام رہی جہاں پہ ان کو یہ سارے فارمز چودہ دیر کے اندر اپنے ویب سائٹ پہ ڈال دیں انی سوڑکاری کو میرے حل کے پیٹی سیونٹی نائن کے فارمز دو گھنٹے کے لیے رات کے بعد ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہوئے توکہ سوشل میڈیا پہ لوگوں نے پھر فلانک کیا کہ وہ سارے ٹیمپرڈ نظر آرہے تھے جس کے بعد وہ ٹلیٹ ہو گئے اس کے بعد پشاور کے جو آٹھ ہلکے جن پہ ریزالٹ فیک کیا گیا ہے ان میں سے کسی اے کے بھی اے فارمز ویب سائٹ پہ نہیں آئی انشاءاللہ یہ جو کام ہوا ہے جو یہ تاریخی دانلی ہوئی ہے بلکہ دانلی نہیں ریزالٹس کو فیک کیا گیا ہے اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں اور آخری حد تک اس کو پرسیو کریں گے اور ان آٹھ کی آٹھ سیٹوں کے نظرٹ جو ہے وہ جس بنیاد پہ عوام نے بوٹ کی ہے جو فارم فورٹی فائیو میں موجود ہے اس بنیاد پہ ہم ریواز کریں گے اور یہ اس لیے کریں گے کہ اگر ایک بار یہ ریواز قائم ہوا کہ الیکشن کا نتیجہ پانچ بجے کے بعد آروں کے آفیس میں بولیوں پہ بنایا جائے گا پھر کوئی بھی کیانڈڈیٹ جو ہے وہ کیمپین مینیفیسٹو ان چیزوں پہ جو نہیں دے گا پانچ بجے کے بعد الیکشن کے دن بولیا لیں گے لگیں گی اور یہ اداکہ ہم عبام کے مینڈیٹ کے ساتھ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا اس لیے یہ کھیل ختم نہیں ہوگا یہ کھیل جاری رہے گا اور اس وقت تک رہے گا جب تک کہ مینڈیٹ واپس نہیں ہو جاتا اجازت دیجئے اللہ حافظ